موسیقی وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَهْدِكُمْ يَغْتَسْلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةٌ حَلْ يَبْقَى مِن دَرْنِهِ شَيْءٍ قَالُ لَا يَبْقَى مِن دَرْنِهِ شَيْءٍ قَالَ فَذَٰلِكَ مَثَلُ السَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمَحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَتَایَةٌ ناظرین محترم ایک بار پھر آپ کا تقرب الہی کے اس پروگرام میں استقبال ہے پچھلی نششت میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے اگر ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپناتے ہوئے وقت اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو بے شمار فضیلتیں اور فائدے حاصل کرتا ہے پانچ فائدے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے تھے پہلا فائدہ نماز نمازی سے ہر طرح کے مشکلات کو دور کر دیتی ہے دوسرا فائدہ نماز نمازی کو اللہ کی طرف سے سیکورٹی دلاتی ہے تیسرا فائدہ پرشتوں کی دعا ملتی ہے اور چوتھا فائدہ پرشتوں کی گواہی ملتی ہے اور پانچوہ فائدہ نماز نمازی کو گناہ کبیرہ سے روک دیتی ہے یہ پانچ فائدے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا اب آئیے چھٹھے فائدے کی طرف ہم چلتے ہیں چھٹھا فائدہ ہمارے صغیرہ گناہ ماف ہو جائیں گے نماز نمازی سے صغیرہ گناہوں کو دھو دیتی ہے صغیرہ گناہ کون انسان ایسا ہے جو یہ کہے کہ مجھ سے چھوٹا چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہے ہر انسان سے یہ غلطی ہوتی رہتی ہے لیکن اللہ کا کرم اللہ کی مہربانی دیکھئے بندے پر کہ اگر ہم نماز ادا کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین اس کی برکت کی وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دھل دے گا دلیل دلیل کس بات کی دیکھئے صحیح مسلم کی روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری مثال دے کر کے سمجھایا بڑی پیاری مثال کہا اے لوگو بتاؤ اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو ایک نہر جاری ہو پانچ مرتبہ دن میں اس میں غسل کرو نہاؤ کیا پانچ مرتبہ نہانے کے بعد بھی آپ کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں اللہ کی رسول ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پانچ مرتبہ ہم غسل کریں اور ہمارے جسم پہ میل کچیل باقی ہو آپ نے کہا فَذَلِكَ مَثَلُ السَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمَحُبْلَّهُ بِهِنَّ الْخَطَایَا یہ پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے پتا چلا اس روایے سے کہ ہم نمازی ہو جائیں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ماف کر دیے جائیں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ نماز کی برکت کی وجہ سے دھل جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ پر حد نافذ کیجئے وہ صحابی اس غلطی کو اپنے اعتبار سے بہت بڑی غلطی مان رہے تھے حالانکہ وہ چھوٹی غلطی تھی کہا اللہ کے رسول حد نافذ کیجئے نماز کا وقت ہو جاتا ہے ازان ہوتی ہے وہ صحابی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں نماز کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول مجھ پر حد نافذ کیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ کے رسول نے کہا کیا آپ نے میرے ساتھ نماز نہیں ادا کی علیسہ قد سلیت معنہ نماز میرے ساتھ ابھی نہیں پڑی اللہ کے رسول پڑی میں نے آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھی کہا میرے پیچھے نماز پڑھی قد غفر اللہ لکا زمبک جاؤ اللہ نے نماز کی وجہ سے تمہارے گناہ کو ماف کر دیا پتہ چلا اس روایے سے کہ ہمارے چھوٹے گناہ نماز کی برکت کی وجہ سے ماف ہو جاتے ہیں کیسے ماف ہوتے ہیں طبرانی کے ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کروں جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اللہ معلوانی رحمت اللہ علی نے صحیح ترغیب اور ترہیب کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ ہمارے گناہ دھلتے کیسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہا کہا تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو گناہوں میں جلتے رہتے ہو فجر کی نماز ادا کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو دھل دیتا ہے ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الدُّهْرَ غَسْلَتَهَا پھر فجر پڑھ کے اپنے کام کاج میں دنیا کی مصروفیات میں لگ جاتے ہو گناہوں میں جلتے رہتے ہو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں پھر تم زہر کی نماز ادا کرتے ہو اللہ زہر کی نماز کی برکت کی وجہ سے تمہارے گناہ کو دھل دیتا ہے ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الدُّهْرَ غَسْلَتَهَا زہر پڑھ کے پھر دنیا کے کام کاج میں لگ جاتے ہو گناہوں میں جلتے رہتے ہو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن عصر کی نماز جب پڑھ لیتے ہیں تو عصر کی نماز کی وجہ سے ہمارے چھوٹے گناہ دھل دیے جاتے ہیں ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسْلَتَهَا پھر تم عصر کے بعد مغرب تک دنیا کے کام کاج میں لگتے ہو گناہوں میں جلتے ہو جب مغرب کی نماز پڑھنے آتے ہو مغرب کی نماز کی وجہ سے تمہارے گناہ دھل دیے جاتے ہیں ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسْلَتَهَا پھر مغرب کے بعد عشاء کی نماز کے لیے آتے ہو گناہوں میں جلتے رہتے ہو تب تک جیسے عشاء کی نماز پڑھتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے دھل دیتا ہے ثُمَّ تَنَامُونَ فَلَا يُكْتَبُوا عَلَيْكُمْ حَتَّ تَسْتَيْقِزُوا پھر انسان سو جاتا ہے اور سونے کے بعد اس سے کوئی گناہ اور گلتی ہو تو اس پر مواخضہ نہیں اللہ کی طرف سے یہاں تک کہ آپ بیدار ہو جائیں اس حدیث سے پتا چلا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ نماز کی برکت کی وجہ سے کیسے اللہ ماف کر دیتا ہے لیکن ناظرینِ محترم آپ کو یاد رہے یہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو قبیرہ گناہ سے بچائیں گے بڑے بڑے گناہوں سے بچائیں گے تب ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ماف کر دیے جائیں گے یا چھوٹے چھوٹے گناہ تو ماف ہو جاتے ہیں لیکن بڑے بڑے گناہ جب تک ہم اللہ سے توبہ نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العالمین ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو ماف نہیں کرے گا دلیل کیا دلیل ہے اس بات کی آئیے صحیح مسلم کی روایت عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعت الی الجمع ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر رواہ مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری پانچوں نماز ہیں ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کی نماز ہیں اور ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک کی نماز ہیں ان کے درمیان ہونے والی جو خطائیں ہیں غلطیاں ہیں ان کی برکتوں کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے اذا اجتنب الکبائر لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھیں ایک اور دوسری روایت دیکھیں صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان جب فرض نماز کا وقت ہو جاتا ہے فرض نماز کے وقت ایک مسلمان آدمی آتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ انسان آتا ہے صحیح طریقے سے وضو بنا کے نماز خشو اور خضو سے پڑھتا ہے اتمنان اور سکون سے رکو اور سجود کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں جو ہوتے ہیں درمیان میں لیکن دب تک وہ قبیرہ گناہ نہ کرے قبیرہ گناہ نہ کر دے یہ شرط ہے کہ قبیرہ گناہ سے بستا رہے وَذَالِكَ الدَّهْرُقُ اللَّهِ یہ فضیلت کہ گناہ اس کے ماف ہوتے رہیں گے یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے قیامت تک یہ فضیلت لوگوں کو حاصل ہوتی رہے گی ان روایات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صغیرہ گناہ کس طرح ہمارے ماف ہو جاتے ہیں گرہ سوچئے تو سہی آج انسان قبیرہ گناہ کو جانتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش بھی کرتا ہے قبیرہ گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت نماز کی برکت دیکھئے کہ جب ہم اپنے آپ کو نمازی بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ جس کی وجہ سے یہ بڑے بن جائیں گے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جہنم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے ان گناہوں کو ماف کر دے گا یہ چھٹی فضیلت آئیے اب ساتوی فضیلت کی طرف ہم چلتے ہیں ساتوی فضیلت کیا ہوگی ساتوی فضیلت نماز پڑھنے سے نمازی کو دنیا اور آخرت میں نور کا بعیث ہوگی دنیا اور آخرت میں نور ملے گی اللہ اکبر کون نہیں چاہتا ہے مجھے نور اور روشنی ملے اللہ کی طرف سے مکمل روشنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو مکمل روشنی ملے ہر مسلمان کی یہی چاہت ہے لیکن یہ روشنی آپ کو کیسے ملے گی یہ روشنی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں آئیے دنیا میں ہم کیسے روشنی حاصل کریں گے سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں دلیل کیا ہے اس بات کی سہی مسلم کی حدیث عن مالک بن العشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأانی او تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصداقة برحان والصبر ضیاء والقرآن حجت لکاع علیک کل الناس یغدو فبعن نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم آئیے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں مالک علشری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی تہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التہور شطر الایمان صفائی آدھا ایمان ہے اللہ اکبر اسلام دیکھئے صفائی کی تعلق سے کتنا جامع حکم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ صفائی آدھا ایمان ہے پھر کہا الحمدللہ تملأ المیزان انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے الحمدللہ کہتا ہے تو گویا اللہ کے ہاں جو نیکیوں کا ترازو ہے اس کو نیکیوں سے بھر لیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ تملأانی او تملأو ما بین السماوات والارض اور اگر اللہ کی پاکی سبحان اللہ کہکے بیان کرتا ہے اللہ کی حمد الحمدللہ کہکے کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کے یہاں جو دونوں ترازو ہیں میزان کے نیکیوں کو بھر دیتا ہے یا آسمان اور زمین کے اندر جو خالی جگہیں ہیں نیکیوں سے وہ پر ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا السلات نور سنو نماز مکمل روشنی ہے نور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں کہ جو نماز پڑھے گا اس کے چہرے پر اللہ کی طرف سے نور ملے گی دنیا اور آخرت میں مکمل اس کو روشنی ملے گی اسی طرح وَالصَّبْرُ ضِيَاعُن صبر بھی کرو صبر بھی روشنی اس میں ملے گی وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانُ صدقہ کرو صدقہ تمہارے لیے دلیل بنے گی وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَعُ عَلَيْهِ قرآن یا تو آدمی کے حق میں گواہی دے گا یا آدمی کے خلاف گواہی دے گا کُلُّ الناس یغدو ہر انسان صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اپنے نفس کو اپنی جان کو اللہ کے ہاں گروی پاتا ہے اب اگر انسان نیکیوں کو کرتا ہے اچھائیوں کو کرتا ہے فَمُعْتِقُهَا تو اللہ رب العالمین اس کو آزاد کر دیتا ہے اَوْمُ بِقُهَا اور اگر گناہ کرتا رہتا ہے تو اور اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لیتا ہے یہ تھا حدیث کا صاف اور سیدھا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا وَسْصَلَاةُ نُورٌ نماز پڑھنے سے آپ کو روشنی ملے گی اسی طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے اندر قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت دی ہے یہ تو دنیا کی روشنی کی بات ایک قومن بات اللہ کی رسول نے اس حدیث میں کہا ایک عام بات اللہ کی رسول نے روشنی کی کہی لیکن آئیے ابو داود کی وہ حدیث جس حدیث کی راوی برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر قیامت کے دن جو تاریخی ہوگی اس کے لیے مکمل روشنی کی بشارت دی اللہ کی رسول نے ارشاہت فرمایا مکمل روشنی کی بشارت دے دیجئے ایسے لوگوں کو جو تاریخیوں میں چل کے اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو مکمل روشنی میں دے گی اللہ اکبر کتنی بڑی بشارت ہے کل قیامت کے دن قل سراز سے گزرنے کے لیے کل قیامت کے دن تحریکیوں سے بچنے کے لیے ہم کتنے محتاز ہوں گے نماز کی یہ برکت نماز کی رحمت نماز کا یہ فائدہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں مکمل روشنی دے گا یہ آٹھوے فائدے کی طرف چلتے ہیں آٹھوے فائدہ ایک نمازی جب بھی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جاتا ہے اللہ کی طرف سے جنت میں اس کی مہمان مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے اللہ وبر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نمازی ہیں روز ڈیلی صبح اور شام جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کی مہمان نوازی جنت میں تیار کر رہا ہے دلیل صحیح مسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب بھی صبح اور شام اللہ کے گھر میں جاتا ہے صبح اور شام جس بھی ٹائم اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے اللہ رب العالمین جنت میں اس کی مہمان نوازی کی تیاری کرتا ہے اللہ ہے جنت میں اس کی مہمان نوازی کی تیاری کرتا ہے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اپنے سر کو دنیا کے اندر اللہ کے گھر میں جھکائیں اور اللہ رب العالمین اتنا راضی اتنا خوش ہوتا ہے ہم سے کہ اس کے بدلے میں جنت میں ہماری مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے آج اگر ہم کسی کے ہاں جائیں کوئی ہماری مہمان نوازی کر دے کوئی ہماری زیافت کر دے ہم بہت خوش ہوتے ہیں جگہ جگہ اس کو بیان کرتے ہیں یہ دنیا کا انسان جس کے پاس کھلانے کے لیے کیا ہے جس کے پاس مہمان نوازی کے لیے کیا ہے وہ حکم الحاکمین ہے وہ رب العالمین ہے اور جنت میں ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے اور جنت میں کیا کا کھانے پینے کے عشیاء ہوں گے کیا کیا نعمتیں ہوں گی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی انسان کے دل پہ یہ گزرا بھی نہیں وہ وہ نعمتیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے بطور مہمان نوازی کے تیار کر رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایسا بھی نہیں کہ حدیث ضعیف ہو جھوٹی ہو پتہ نہیں صحیحہ کی غلط ہے بلکل صحیح حدیث ہے اس کے باوجود بھی افسوس ہم مسجدوں سے دور بھاگ رہے ہیں افسوس اللہ کی مہمان نوازی کو ہموں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان غور کرو اپنے حالت پہ کتنی بڑی ہماری بدنصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری مہمان نوازی کے لیے تیار ہے جنت میں ہماری مہمان نوازی تیاری کر رہا ہے افسوس ہم اللہ کی مہمان نوازی کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں یہ آٹھوہ فائدہ ہو گیا آئیے اب نوے فائدے کی طرف چلتے ہیں نوہ فائدہ قبر کی وحشت اور قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی اگر ہم نوازی بن گئے اگر ہم نوازی بن گئے تو اتنا بڑا فائدہ کہ قبر میں جب ہم تنہا ہوں گے قبر میں جب ہم اکیلے ہوں گے قبر میں ہمارے ساتھ کوئی نہ ہوگا وہی گھبراہت وہاں گھبراہت ہوگی وحشت ہوگی ایسے موقع پر نماز کی برکت ہوگی کہ ہم قبر کے وحشت اور گھبراہت سے بالکل محفوظ ہوں گے قبر کے عذاب سے بھی نماز ہمیں بچا لے گی اللہ اکبر مسلمانوں قبر کے بارے میں سنا ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب کر کے کہا یا اخوانی لِمِسْلِ هَادَا فَعِدُّوْ اے میرے بھائیوں اس قبر کے لیے تیاری کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا مشہور صحابی ہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کو جنت کی بشارت دی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ان کی حالت قبر کے پاس سے گزرتے تھے دہارے مار مار کے روتے تھے ان کی داڑھیاں آسووں سے تر ہو جایا کرتی تھی کسی نے پوچھا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے ہیں لیکن جب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے آپ بہت روتے ہیں کہا دراصل بات یہ ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یہ منزل ہم کامیابی سے تیہ کر لے گئے تو آنے والی منزلیں ہمارے لئے آسان ہو جائیں گی اور اگر یہ منزل ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی آنے والی منزلیں ہمارے لئے اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی اس لئے میں قبر کی زندگی سے ڈرتا ہوں اللہ اکبر نماز کی برکت دیکھئے انسان اپنے آپ کو نمازی بنا لے گا تو قبر کی وحشت اور قبر کے عذاب دونوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا آئیے قبر کی وحشت اور گھبراہت سے کیسے محفوظ ہو دائے گا دلیل دیکھتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا انسان کو جب ہم دفن کر کے آتے ہیں قبر میں کسی بھی ٹائم دفن کریں کسی بھی وقت ہم اس کو دفن کر کے آتے ہیں جب اس کے پاس منکن نکیر آتے ہیں اس کو بیدار کرتے ہیں اپنے آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اب سورج غروب ہونے والا مُسِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا جب بھی میت کو قبر میں ڈالیے دن رات کے کسی حصے میں آپ میت کو ڈالیے جب منکن نکیر اسے اٹھائیں گے آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھے گا اور یہ دیکھے گا اب تب سورج غروب ہے اب دیکھئے منکن نکیر وہ منکن نکیر جن کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی آنکھیں دیگچی کے مانند ہوں گی بڑی بڑی آنکھیں بڑے بڑے کان ہوں گے جیسے ہمارے ہاں گائیں اور بیلوں کے بڑے بڑے سینگیں ہوتی ہیں بجلی کی طرح گرجتی ہوئی آواز ان کی ہوگی یہ فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے نکلیں گے آدمی کو اٹھا کے بیٹھائیں گے کہیں گے من رب کا ما دین کا من نبیوں کا یہ سوال پوچھا جائے گا وہ کیا کہے گا دعونی و سلی مجھے چھوڑ دیجئے دیکھئے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے پہلے میں مغرب کی عصر کی نماز میری چھوٹ رہی ہے اب سورج غروب ہونے والا ہے پہلے میں عصر کی نماز ادا کروں گا پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا اللہ اکبر یہ فرشتے خطرناک آنکھ ہیں خطرناک بوڈی اس کے باوجود بھی آدمی ڈھر نہیں رہا ہے خبرہ نہیں رہا ہے کوئی وحشت نہیں اس کو ہو رہی ہے بڑے چین اور سکون اور اتمنان سے کہہ رہا ہے دعون وصلی تمہارے سوالوں کا جواب میں دینے کے لئے تیار ہوں لیکن مجھے نماز پڑھنے دیجئے یہ کون کہے گا جس کی عادت ہوگی نماز پڑھنے کی جو نماز پڑھتا رہا ہے دنیا میں وہی کہے گا جو بے نمازی ہے وہ کہ نہیں سکے گا وہ کیا کہے گا اس کو کیا محبت ہے نماز سے پتا چلا کہ اگر ہم نمازی ہیں تو قبر کی جو وحشت ہے قبر کی جو تنہائی ہے قبر کی جو گھبرہت ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے ناظرین محترم اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید میں آپ کے سامنے کچھ پیش کروں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پھر جانیں گے ایک نمازی کیسے اپنے آپ کو قبر کی وحشت گھبرہت اور عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ